حضرت شیخ الحدیث مولانا مراج علیہ السلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من رب کا ما دین کا یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا عمال کا عصاب نہیں ہوگا فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یہاں دوزک کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قہد پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے تو باقی جگہوں پہ قہد تھا آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی پولیس والے کھڑے کر دیئے تھے سمجھ لی دیئے تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے ہے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو بلدیت پوچھو اور یہ پوچھو کیا لائیا ہے وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے پیسے لائیا ہے کوئی اور چیز لائیا ہے کہ پوچھو چوکیاں مقرر کر دیں انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے وہ آئیں گے حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے انتظار تو بھائیوں کا تھا گرچہ عدو نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں یہ بھی پوچھنا لیکن فرمایا جب کنان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لے نا وہ کون ہیں یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوچھی کرنی ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں وہ اگر بتائیں کہ ہم کنان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا تو حضرت شیخ فرمانے لگے رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا اس کا پردہ نہ کھولنا تم نہ ہی صاحب کتاب پوچھنا اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا میدان مقشر میں میں خود پوچھ لوں گا اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا یہ والی گلتی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اطراف کراتا جائے گا وہ جب اطراف کر لے گا وہ ڈھرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے تو حضور فرماتے رحمت فرمائے گا دنیا میں میں نے تیری پردہ پوچھے کی تھی جہاں آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی رحمت فرمائے گی تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں اور آسانی کی امید رکھیں کرم کی امید رکھیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتے فرمائے اپنا خاص فضل ہمارے شامد حال فرمائے